تو ہیلے دوستو کیا حال چال ہے میت کرتا ہوں آپ سب بڑی چاہوں گے دوستو آزی روچ کون یہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ فائٹر مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کی بات کرنے والے ہیں ویسے اس مووی کو ارلیز ہوئے آج بارما دن ہے لیکن کل کا افیشل کلیکشن نکل کر آ چکا ہے کل سنڈے تھا اور یارما دن تھا اس مووی کو ارلیز ہوئے اور کل کا افیشل کلیکشن نکل کر آیا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے سیچڑے اور سنڈے پر جو موویز کے کلیکشن ہوتے ہیں اس میں جامپ دیکھنے کو ملتا ہے تو بات کریں گے اس موویز کی کلیکشن میں کتنا بڑا دو دنوں میں جامپ دیکھنے کو ملا ہے اور ٹوٹال اس مویز نے پہلے یارا دنوں میں ورڈ ورڈ گروس کلیکشن کتنی کار لیا آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل دوں گا اس لیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹر تک بنے رہنا ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کار دینا تو گائز ویڈیو شروع کار لیتے ہیں بینہ کسی دیری کی تو گائز مووی کے لیڈ رول میں آپ کو ریتی گروشن آنیل کپور اور دیپکا جیسے بڑے سپر سٹار دیکھنے کو ملنے والے ہیں مووی کے ڈائریکٹر ہے سیدات اناد جنہوں نے کپٹھان جیسی بڑی بلوگ بسٹر مووی ڈائریکٹ کی اور مووی کو صرف ایک لینگویج ہندی میں ہی ارلیز کیا گیا ہے مووی کے اگر بجٹ کی بات کیجئے تو اس مووی کا جو بجٹ ہے وہ کچھ دن پہلے تک جو ہے ہمیں 200 کروڑ روپے شو ہو رہا تھا لیکن اب بجٹ ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے گوگل کی طرف سے اور آپ اس مووی کا جو نیا بجٹ شو کروا رہے ہیں وہ ہے 300 کروڑ روپے جی ہمیں اس مووی کا بجٹ ہے 300 کروڑ روپے کا بہت ہی بڑا بجٹ تو اب بادکار لیتے ہیں اس مووی کے کلیکشنز کی تو کوئیس اس مووی کا جو ڈائن پر کلیکشن نکل کر آیا تھا فرائیڈے والے دن وہ تھا 5 کروڑ پیچھتر لاک روپے پھر آیا سیچلڈے اور تھوڑا سا ٹویسٹ دیکھنے کو ملا کلیکشن میں اور بہت ہی بڑا جامپ دیکھنے کو ملا اور دیکھ اگر میں ٹین کی بات کرو یعنی کہ سیچلڈے والے دن کی تو لگ بگ 10 کروڑ پچاس لاک روپے کا اس مووی نے کلیکشن کیا ہے اپنے سیچلڈے والے دن پر اور جامپ کی بات کرو تو 82% کا جامپ دیکھنے کو ملا تھا اس کے کلیکشن میں جو کہ ایک بڑا جامپ تھا اور وہیں پھر آیا سنڈے یعنی کہ کال کا دن اور کال اگر میں کلیکشن کی بات کرو تو کال بھی اس مووی کے کلیکشن میں جامپ دیکھنے کو ملا ہے لگ بگ 20% کا جہاں گا اس 82% جو ہے اس مووی کے کلیکشن میں جامپ دیکھنے کو ملا تھا سیچلڈے والے دن اور سیچلڈے سے سنڈے پھر ایک بڑا 20% کا جامپ دیکھنے کو ملا جو کہ اچھا جامپ ہے اور کلیکشن کی بات کی جائے تو اس مووی نے لگ بگ دو کروڑ زیادہ سیچڈے سے کلیکشن کیا ہے اور بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا اس مووی نے جو ہے نیٹ کلیکشن کیا ہے اپنے کال سنڈے والے دن جو کہ اچھا کلیکشن ہے ٹوٹل اگر میں آپ لوگوں کو بتا تو ٹوٹل اس مووی کا پہلے یارہ دنوں کا ریڈیا سے نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے ایک سو پچھتر کروڑ پچیس لاکھ روپے اس کو اگر گروس میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے لگ بگ دو سو داس کروڑ تیس لاکھ روپے جو کہ اچھا کلیکشن ہے اور بارہ کروڑ سیز کی بات کیجئے تو بارہ کروڑ سیز سے پہلے اس مووی کا جو یارہ دنوں کا افیشل کلیکشن نکل کر آیا ہے وہ ہے پچاسی کروڑ روپے جو کہ او بارہ کروڑ سیز میں بھی اچھا اس مووی نے کلیکشن کیا ہے ٹوٹل انڈیا اور بارہ کروڑ سیز کا ملا کر اگر آپ لوگوں کو بتا ہوں تو 295 کروڑ 30 لاکھ روپے کا اس مووی کا ورڈ ویڈ گروس کلیکشن ہو چکا ہے جو کہ ایک ٹھیک تھا کلیکشن ہے لیکن میری نظر میں ایک ایورج کلیکشن ہے کیونکہ اس مووی کا جو بجٹ ہے وہ ہے لگ بگ 300 کروڑ روپے اور یہ تو ابھی ورڈ ویڈ گروس میں بھی 300 کروڑ کراس نہیں کر پائی اور اس مووی کو اٹھ ہونے کے لیے کام سے کام نہیں تو 280-290 کروڑ کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن کرنا پڑے گا اور ابھی تک اگر آپ لوگوں کو بتا ہوں تو 175 کروڑ 25 لاکھ روپے ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مووی ایک سوپر ڈوپر ہیٹ بار پائے گی کیونکہ جس طرح اس مووی کے حالات چار رہے ہیں ابھی اس مووی کا کلیکشن ہی اتنا نیچے گر چکا ہے اور آج جب منڈے کا آرلی ایسٹیو میں نکل کر آئے گا تو وہ لگ بگ 4-5 کروڑ نکل کر آئے گا تو یعنی آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کتنا نیچے یہ مووی ایک دم سے گیری ہے پہلے 3 سے 4 دنوں میں اچھا کلیکشن نکل کر آیا تھا اور لگا تھا یہ مووی بڑے بلوگ بسٹر بننے والی ہے لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا پولیک اس مووی کو دیکھنے نہیں آ رہی سارے ٹھیٹر اس مووی کے جو ہے وہ لگ بگ ہاف ہاف بڑے ہوئے اور ہاف ہاف خالی ہیں باقی آپ نے اگر اس مووی کو دیکھ لیا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ہے بھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لینا اس مووی کے دیلی بوکس آف اس کلیکشن کی رپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کار دینا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کار دینا تو گئیس پھر ملتے ہیں کسی کو اور نئے ویڈیو کے ساتھ